رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا قصور وار وہ مسلمان ہے جو ایک بات پوچھے جو حرام نہ ہو لیکن اس سے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو بھی ہو اب اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ حرام ہے لیکن ہم کہیں میں نے تو کیونکہ پوچھا نہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں میں کرتی چلی جاؤں لیکن آپ کو جو بلکل بیسک پتا چلیں پہلے اس کو اپنے مضبوط کریں پھر مچورٹی لانے کے لئے مزید چیزیں پوچھیں ابھی آپ ایسی چیزیں نہ پوچھیں جو شاید آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی پتا نہیں کتنے سالوں تک ابھی آپ کر ہی نہیں پائیں گے اللہ نے نہ بہیرہ کو جائز کرا دیا اور نہ سائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو لیکن یہ جو کافر لوگ ہیں وہ اللہ پر چھوڑ کرتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے یہ کیا تھے یہ ان کے سارے جو ان کے پتھ اور جن جن کو پوچھتے تھے یہ ان سب کے نام تھے کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ بھوچ رکھتے ہیں اور نہ ہدایت رکھتے ہیں یا یوہ اللہ زینہ آمنوں اے ایمان والوں اب یہاں پہ بڑی ایمپورٹنٹ بات ہو رہی ہے ذرا غور سے سنیے گا اپنی فکر کرو ایکشلی میرے ہزبن کو نہیں اچھا رکھتا ایکشلی میرے پیرنٹس نہیں پسند کرتے ایکشلی پھر میں جس کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں وہاں کیا کروں گی ایکشلی پھر میں سروائیب کیسے کروں گی سوسائیٹی میں کیا کہا جا رہا ہے ایمان والوں ایمان والوں اپنی فکر کرو اپنے آپ کے لئے سروائیبل آپ دیکھیں یہ پرنسپل تو ہمیں ایئر لائن نے بھی بہت پہلے سکھا دیا اوکسیجن پریشر کام ہو تو ماسک کس پہ لگاؤ اپنے آپ پہ اپنے آپ پہ لگاؤ یہ پرنسپل تو ڈاکٹر کو بھی بتا دیا گیا کوئی وبا پہلے تو اپنے آپ کو ماسک لگاؤ سٹریلائزیشن کا خیال رکھو اپنے آپ کو پہلے بچاؤ کیونکہ جس نے آگے لوگوں کو بتانا ہے کچھ کرنا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو تو سروائیبل کرے ہم ساری دنیا کی فکر کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے ہر ایک کے لئے رود ہو رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے اپنے عمال کس قابل ہیں میں نے کیا کن کاموں پر اپنے ورک کرنا ہے اس معاملے میں ہمیں پہلے سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے جب تم راہے راز پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان دے اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم سب کرتے ہو اے ایمان والوں اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وسیعت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے دو صاحب عادل گواہ بنا لے اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں موت آ لے تو دو غیر مسلمانوں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم شہادت کو بیچنے والے نہیں وہاں ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور نیز یہ کہ ہم اللہ کی خاطر گواہی کو نہیں چھپائیں گے اور اگر ایسا کریں تو ہم مجرم ہیں پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق بات کو دبا گئے تو ان کے جگہ دو اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں غیر مسلم گواہوں سے اہل تر ہوں اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالم ہیں اس کے لئے ایک بہت بڑا واقعہ آتا ہے دو عیسائی تھے وہ تجارت کر رہے تھے شام میں تجارت کے غرصے گئے اور ایک جگہ جب وہ ایک مقام پہ پہنچے تو ان میں سے ایک بیمار ہو گیا اور پھر ان کے درمیان میں وہ جو معاملات کا ہیر پھیر ہوا اور ایک نے بات کو بس انٹرپریٹ کیا دوسرے نے کوئی بات کی پھر اس کے پاس سے وہ چیزیں نکل آئیں یہ واقعہ ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے بارٹم لائن کیا ہے کہ انسان کو بڑے عدل صاف سچائی کے ساتھ تمام معاملات کو حل کرنا چاہیے اسی طریقے سے زیادہ تو وہ پھٹی جاتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیا کریں یا اس بات سے در جائیں کہ کہیں ان کے قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ کی جائے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام دھیان سے سنو اور اللہ نا فرما لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا اب یہ بھی نا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جو ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے مثلا ہمیں اپنے بچوں کو اپنی فیملیز میں اپنے ہزبن کو ایون ہر طرح کے جو بھی ہمارے اٹھ کے لوگ ہیں ان کو انفیونس کر سکتے ہیں ان کو ہمیشہ بتانا چاہیے کہ بات سے ہی کریں کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے ہاں ہاں چھیک ہے یہی ریزن دے دینا بچہ سکول جا رہا ہے وہ کہے اچھا میں کہہ دوں گا کاپی گم گئی یا وہ نہیں مل رہی آخری نہیں آپ بتا دوں گا وہ گمی ہوئی ہے میں جھون رہا ہوں اگر مل گئی تو ٹھیک ہے ہمیشہ جملے درست بولا کریں اس سے کیا ہوتا ہے پھر ایک آدھر ڈیویلپ ہو جاتی ہے کہ آپ جگہ جگہ پھر وہ جھوٹ اور پھر ٹویسٹنگ اور پھر آپ چوریاں اور جو کچھ برزی کرنا چاہیے اس کے مطابق کرتے چلے جاتے ہیں اللہ جس روز تمام پر حمروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا وہ ارز کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں بے شک تو ہی پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے جبکہ اللہ ارشاد فرمائے کہ اے عیسیٰ ابن مریم میرا انام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے جب میں نے تم کو رول قدس سے تائید دی تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گوت میں بھی اور بڑی عمر میں بھی اور جب تک کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تارات اور انجیل کی تعلیم دی اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے پھر تم اس کے اندر پھوک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے بی ازنی اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے اور جبکہ تم مردے کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے پاز رکھا جب تم ان کے پاز دریلے لے کر آئے تھے فَقَالِ اللَّذِينَ كَفَرُ مِنْهُمْ اِنْحَازَاِ اللَّا سِحْرٌ مُمِينٌ اور ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں وَإِذْ اَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِهِينَ اور جبکہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ کا واہر یہ کہ ہم پورے فرما بردار ہیں یعنی جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے کیا کہ اللہ کا حکم سنا موجزات دیکھے انہوں وہ مان گئے وہ ساتھی بن گئے حواری بن گئے اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں کو موجزہ 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 آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں جس نے بات سننی ہوتی ہے آپ اس کو ایک بات بتاتے ہیں وہ سنتا اور جس نے نہیں سننی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ تعویلوں پر تعویلیں نکالتا جلا جاتا ہے اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ایسی گفتگو کرتے وقت ہم ٹریک ہو جاتے ہیں ہم یہ لگتے ہیں میں نے تو ان کو سمجھانے کے لیے بات شروع کی تھی اب وہ بحث ہوگی اب بحث کے بعد ایک عجیب تخت قسم کی گفتگو شروع ہوگی اب بہت اف اس آر ٹرائنگ ٹو پروو آور پوائنٹ میں بھی وہ بات کر رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں یا اللہ کاش میں بات ہی نہ بولتی میں یہ ٹاپک ہی نہ شروع کرتی یہ تو بڑی غلط قسم کی بات اب یہاں پر شروع ہوگی تو وہ ایک ایٹیچیود ہے جس کو سمجھ دیں اور انشاءاللہ آگے کچھ آیات آئیں گے جس میں آپ کو بتاؤں گی کس کو ہم ٹیکل کیسے کریں وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حوالیوں نے ارز کیا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو اب آپ ایک ایٹیچیود دیکھیں ایٹیچیود کیا دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی موجزات آگے لیکن کچھ ماننے والوں نے نہیں مانا حجت بازیاں دوسرے انہیں مان لیا اب وہ ماننے والے کہہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ اور چاہیے ایویڈنس چاہیے مان گئے ہیں لیکن ایویڈنس چاہیے تو کیا یہ برابر ہیں وہ بولے کہ ہم یہ چاہتی ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اتمنان ہو اور ہمارے یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہوں یعنی یہ جب انسان مان بھی جاتا ہے نا ہر شخص آپ کو تنگ کر رہے ہر شخص آپ کو سوال کر رہے پوک کر رہے تو آپ نے پریشان ہو جاتے ہیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ مجھے کچھ اور چیز ملے اب آپ سوچتے ہیں اگر میں یہ سوال پوچھوں گی تو گناہ گار تو نہیں نہیں ہماریوں نے بھی پوچھا انہوں نے بھی کیا کہا کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے یقین اور بڑھ جائے ہم اس لیے بار بار پڑھنا چاہتے ہیں جیسے ہم رمضان میں دورہ قرآن کر رہے ہیں بہت سال ہمارے یقین بڑھتا ہے بہت بہت سے فوکس ملتا ہے لیکن رمضان کے بعد بھی اس فوکس کو مینٹین رکھنا چاہیے اس کو ختم نہیں کر دینا چاہیے اس کو پیک اپ نہیں کر دینا چاہیے ٹل نیکس رمضان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اپنے آپ کو اٹھیج کرنا چاہیے کہ میں قرآن کو سنتی رہوں اس سے کیا ہوتا ہے ایمانی کیفیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہوں عیسیٰ اپنے مریم نے دعا کی کہ اے اللہ یہاں پر انہوں نے دعا کی ربانا انزل علینا معدات من السمائی تکون لنا عیدن ولی اولنا و آخرنا و آیت من و رزقنا و انتا خیر الرازقین انہوں نے کیا دعا کی عیسیٰ علیہ السلام نے اے ہمارے پروردکار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما معدہ یہ جو صورت کا نام ہے وہ اے دسترخان لیوش بڑا ہیوڈ کھانا نازل فرما آسمان سے ہمارے لیے یعنی ہم میں اور جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں سب کیلئے خوشی کی بات ہو جائے پارٹی ہو جائے ہماری ایک گرینڈ پارٹی ہمارے لیے ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو ایمان گریئی شورنس پیکج جائے ہمیں اور تو ہم کو رزق عطا فرما اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے حق تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ میں وہ کھانا تم پر نازل کرنے والا ہوں پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دھیان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا یعنی اگر تو چھپ کر کے فالو کر لیں تو ٹھیک ہے اگر آپ نے سوال پوچھ لیا کہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اور اگر پوچھا اور پتہ جواں مل گیا نہیں نہیں یہ ذر کرنا ضروری ہے اور پھر نہ کیا تو کیا ہوگا پھر پکڑ زیادہ بڑی ہے پھر پکڑ زیادہ بڑی آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ وقت میں قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسی اپنے مریم کیا تُو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دو تو عیسیٰ عرض کریں گے اولا سبحانہ کا ما یقون لی عیسیٰ عرض کریں گے کہ تُو پاک ہے مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کرتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا تو تُو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا تیرے غیبوں کا جاننے والا تو تُو ہی ہے میں نے تو اس سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تُو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تُو اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور میں پرگوا رہا جب تک ان میں رہا پھر جب تُو نے مجھے اٹھا لیا وہ ہی ان پر نگران تھا اور تُو ہر چیز کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے انبیاء کیا کہیں گے کہ جب تک ہم زندہ تھے ہم نے اپنا پیغام دیا ہم نے اپنے سامنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے تھے لیکن جب تُو نے ہمیں اٹھا لیا اب نہیں ہمیں پتا پیچھے سے لوگوں نے ہمارے دین کے ساتھ کیا کیا اور اس کو کیا بنا دیا اگر تُو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو ان کو معاف فرما دے تو تُو زبردست اور حکمت والا ہے بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر فرضوں کے بعد دیکھا کہ صحابہ نماز میں مشہور ہیں تو آپ اپنے خیمے کی طرف چلے گے جب جگہ خالی ہوگی تو صحابہ چلے گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور نماز میں کھڑے ہوگے اور اس میں حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں بھی آ گیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائن طرف کھڑے ہونے کا مجھے اشارہ کیا میں دائن جانب چلا گیا پھر حضرت ابن مسعود آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے بائیں طرف اشارہ کیا چنانچہ وہ بائیں جانے پاکے کھڑے ہوگے اب ہم تینوں نے اپنی نماز شروع کی الگ الگ طلابتِ قرآن اپنی نماز میں کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک ہی آئیت تھی جسے وہ بار بار پڑھ رہے تھے جب صبح ہوئی تو میں نے حضرت اتنے مسعود سے کہا کہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ رات کو ایک ہی آئیت کو پڑھنے کی کیا وجہ تھی انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کچھ فرمائیں تو اور بات ہے ورنہ میں تو نہیں پوچھوں گا اب میں نے خود ہی جرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں سارا قرآن تو آپ پر اترا ہے آپ کے سینے میں ہیں پھر آپ نے ایک ہی آیت میں ساری رات کیسے گزار دی ہم گزار سکتے ہیں ایک ہی آیت اور اگر کوئی ایسا کرتا تو ہمیں تو بہت برا معلوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے لئے دعا کر رہا میں نے پوچھا پھر کیا جواب ملا آپ نے فرمایا اتنا اچھا اتنا پیارا اس قدر آسانی والا کہ اگر عام لوگ سن لیں تو در ہے کہ کہیں نماز بھی نہ چھوڑ دیں میں نے کہا مجھے اجازت ہے کہ میں لوگوں میں کچھ خبری پہنچاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی میں ابھی کچھ دوں ہی گیا تھا کہ حضرت عمر رضی رانہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ خبر آپ نے عام طور پر ترابی تو در ہے کہ کہیں لوگ یہ بازل سے بے پرواہ نہ ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیکھتا لوٹ آئے چنانچہ وہ لوٹ آئے امت مسلمہ واحد قوم ہے جس پر نبی کے جانے کے بعد ویسا عذاب نہیں آئے گا کہ وہ مکمل طور پر ختم کر دی جائے اور اسی کا ہم بینیفٹ لے رہے ہیں اسی لئے ہم بہت مزے کر رہے ہیں جوئے کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اس آیت کو پڑھ کے کس طرح اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بادہ لیا کیا ہم اس کو ویلیو کرتے ہیں اپنے عمل کے ساتھ اللہ اشارت فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچ ہونا ان کے کام آئے گا ان کو ایسے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی اور خوشی اور وہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے سورہ للنام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق السماوات والآد وجعل الظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربهم یعدلون هو اللذی خلقكم من طین ثم قضا عجلا وعجل مسمى وعجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُوا سِرَّكُمْ وَجَحْرَكُمْ وَيَعْلَمُوا مَا تَقْسِبُونَ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر ایک وقت موئین کیا اور دوسرا موئین وقت خاص اللہی کے نزدیک ہے پھر بھی تم شک رکھتے ہو اور وہی مابود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہ تمہارے پوشیدہ اور تمہارے ظاہر آوال کو جانتا ہے اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے اب جو ہم یہ صورت شروع کر رہے ہیں یہ کونسی صورت ہے یہ مکی صورت ہے اچھا مکی اور مدری صورت میں ہمیں کیا فرق نظر آتا ہے ایک تو وہ ٹپیکل فرق ہے جو ہم لسٹ بنا کے اپنے سکول کالیج کے زمانے میں یاد کرتے تھے یا بچوں کو یاد کرتے تھے لیکن اس کو پریکٹیکل ہم کیسے دیکھیں گے جب بھی آپ کسی سے ڈیل کرتے ہیں خاص ور پہ دین کا کوئی حکم فالو کرتے ہیں اور جو جو آپ کو پراؤگرمز فیس ہوتی ہیں یا جہاں جہاں آپ ٹریکٹ فیل کرتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کو میں کیسے جواب دوں اس سیچویشن کو کیسے ہینڈل کروں کہ فلان شخص مجھے یہ کہہ رہا ہے یہ مجھ سے ایسے بات کر رہا ہے تو اس وقت کہاں سے آپ کو ہیلپ ملے گی آپ کو مکی صورتوں سے ملے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی وہی سیچویشن تھی کہ جب ان کا مزاگ اڑایا جاتا تھا جب ان کو باتیں کی جاتی تھی تو وہ کیسے اس سیچویشن کو ہینڈل کرتے تھے اور آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کی مس ہینڈلنگ بہت سی نظر آئے گی آپ کو کئی طرح ہم کہتے ہیں نہیں میں نے اسے سمجھایا تھا میں نے بتایا تھا پھر بھی وہ ایسے کر رہا تھا یا ایسے کر رہی تھی تو اس میں کیا ہے ہم وہ طریقہ نہیں فالو کر رہے ہوتے دوسری اپنے آپ کو توحید پر کیسے جمانا تیسری لوگوں کو دعوت کیسے دینی ہم کہاں سے آغاز کرتے ہیں ہم مدری صورتوں سے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نماز پڑھو نہیں تو تم کافر تم نے پردہ نہیں کیا تو استغفراللہ تمہارا جسم ایسا نظر آ رہا ہے کافر اور ہم فتوے لگا لگا کے آگے موف کرتے جاتے ہیں جیسے ہمارے سامنے ایک لمبی لائن ہے نیکسٹ نیکسٹ یہ بھی کافر یہ بھی کافر ہم کہتے ہیں میرٹ بہت ہائی ہو گیا ہے کوئی ایک کوئی مسلمان نکلیں ایسے نہیں کرنا ہم نے کیا دیکھنا ہے اس شخص کا لیول دیکھنا ہے ابھی وہ کتنا سمجھ سکتا ہے کتنا اس کو پتا ہے یہ بھی نہیں کرنا کہ دین کے بڑے بڑے اکلامات جو ضروری ہیں اس کو بتائیں نہ لیکن ایک ایمپیکٹ فول طریقے سے آپ نے بات کیسے کرنی ہے آپ کو یہ سب یہاں پہ مکی صورتوں سے پتا چلے گا اور جب ہم صرف ٹرانسلیشن پڑھیں تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں بار بار اللہ تعالیٰ کیوں ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں اب آپ اس کو اس اینگل سے اس ویژن سے دیکھیں تو آپ دیکھیں اس میں آپ کو کتنے میسیجز ملیں گے اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی طرف سے نہیں آئی مگر وہ اسے اراز ہی کرتے ہیں انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی چھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی سو جلد ہی ان کو اس چیز کی خبر مل جائے گی جس کے ساتھ یہ لوگ مزاگ کیا کرتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو حلا کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب حلا کر ڈالا اور اس کے بعد دوسری جماعت کو پیدا کر دیا یہاں سے کیا سبب ملا آپ اپنے بچوں کو اپنے ینگسٹرز کو اپنے فرینگز کو کچھ لیے قوام کے واقعات سنائیں ان کو خود انیلائز کرنے دیں سٹوری ٹیلنگ کریں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ اور اگر ہم کاغذ پر لکھاوا کوئی نمشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاں سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا وَقَالُوا لَوْ لَا اُنزِرَ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا پھر ان کو ذرا مولت نہ دی جاتی ہے کیوں؟ فرشتہ کب آتا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی لے کے نہیں آنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النمیین ختم سین لگ گئی اب تو کوئی انبیاء میں سے کوئی نہیں آنے والا تو ہمارے پاس تو فرشتہ کس لیے آئے گا بس وہ موت ہی لے کے آئے گا یا کوئی عذاب ہی لے کے آئے گا جو ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شکر کو اور فرشتہ کوئی نہیں آتا تمہارے پاس تمہیں ویسے بتایا جا رہے ہیں یہ آر بات ہے انٹرنل ایزیمنر موجود ہے ہم ایکسٹرنل ایزیمنر مانگ رہے ہیں کس سے ڈر لگتا ہے زیادہ انٹرنل سے یا ایکسٹرنل سے سارا دن خوفناف آپ ایکسٹرنل کے ہی آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا ایزیمنر ہوگا کیونکہ اس کو دیکھا نہیں ہوا جانتے نہیں تو یہ وہ مانگ رہے ہیں اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بناتے تو بھی اسے ہم انسانی شکل ہی میں اتارتے اور ہم انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس پر وہ اب بھی پڑے ہوئے ہیں اور واقعی آپ سے پہلے جو پر ہمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی مزاگ کیا گیا ہے پھر جب لوگوں نے ان سے مزاگ کیا تھا تو ان کو اس عذاب نے آگی رہا جس کا وہ مزاگ اڑاتے تھے تو ایک تو ہمیں نہ فور مطلب جسے کہتے ہیں انڈرسٹوڈ لے لینا ہے کہ اگر میں نے دین کی کوئی چیز پر عمل کیا مزاگ اڑے گا کوئی بات نہیں اڑاتے رہے doesn't make any difference اس کو کیا ہوگیا یہ ایسی ہوگی تم ایسی ہوگی تم یہ ہوگیا ہاں ہاں ہی ہی کر لی this is a norm یہ ہو کے رہے گا آپ فرما دیجئے کل سیرو فیل ارد تم انزرو کی فکان آقبات المکلزیبین آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا آپ کہہ دیجئے جو کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اللہ نے میربانی فرمانہ اپنے پر لازم کر لیا قطبعالا نفسی رحمہ لازم کر لیا اپنے پر رحمت کو تم کو اللہ کیامت کے روز جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے اور اللہ ہی ملک میں ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں اور وہی بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے ہیں جن میں سے نرنانویں اس نے اپنی ذات کیلئے رکھے ہیں اور ایک حصہ دنیا والوں میں تقسیم کیا ہے اور اس ایک حصے ہی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم فردی ہے حتیٰ کہ کھوڑا اس ڈر سے اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے کہ اس کا بچہ روندہ نہ جائے آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ اسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا اس میں کسی اور کو بابوت قرار دوں آپ فرما دیجئے مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو شکر کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رفع کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کی عذاب سے ڈرتا ہوں اور جس شخص سے اس روز کو عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہ سریح کامیابی ہے یہاں پہ ابھی کیا بتایا جا رہا ہے جب لوگ آپ کو پوک کر رہے ہیں تو کیا کریں ہم کیا کرتے ہیں ہم نہ ڈیفینسیو ہو جاتے ہیں ہم ان کو پروو کرنا چاہتے ہیں you are wrong and i am right اس وقت کیا کرنا ہے ڈیفینسیو موڈ میں نہیں آنا آپ نے کہنا ہے کہ مجھے تو یہ ہی سمجھ جائے جو زمین آسمان کا بنانے والا ہے میں کیسے ہو سکتا ہے اس کے آگے نہ چکوں ہم کہتے ہیں نہیں دیکھو نماز کے بارے میں تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی وہ فلان حدیث نہیں سنی اور وہ فلان وعید نہیں سنی آپ ان کو لوجک بتا رہے ہیں آپ کہنے ہیں زمین اور آسمان اللہ کے ہیں کیسے ہو سکتا ہے میں اس کے آگے نہ چکوں it is like میرا mind ہی اس چیز کو accept نہیں کرتا مانتا ہی نہیں ہے کہ میں یہ کام نہ کروں اب آپ سوچیں اگر آپ ایسا جملہ بولتے ہیں کسی کو سمجھ ہی نہیں آئیں گے اس کا وہ جواب کیسے دے ان کے پاس کوئی ریزن نہیں رہے گا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُورٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ خَدِيرٍ اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں اور اگر تجھ کو اللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز کو پوری طرح قدر دکھنے والا ہے اب جیسے ہی آپ نے یہ بات پہلا جملہ بولا اب لوگ کیا کہیں گے دیکھو سوچ لوگ تمہاری جوب چھٹ جائے گی شادی نہیں ہوگی میاں ناراض ہو جائیں گے کسی اور لڑکی کے چکل میں فز جائیں گے فلان رسک میں کمی آ جائے گی اگر تم لوگ انٹرسٹ نہیں لوگے تو بزنس کیسے رن کروگے بچوں کی ایڈیوکیشن کیسے پوری کروگے تو وہاں پہ اللہ تعالی نے آٹومیٹیکلی جواب دے دیا اگر کوئی مشکل آنی ہے نا جو مرضی آپ حرام طریقے اختیار کر لیں مسئلہ ہی نہیں حل ہوگا کر لیں جو کرنا ہے اور اگر کوئی اللہ تعالی نے چیز دینی ہے ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے وہ چیز مل کے رہی کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا میں اپنے بچے کو کہہ رہی ہوں اپنا ہولیا بدل لیں نا اب اس نے پڑھنے باہر جانا ہے اس کو فلان کنٹری کا ویزا نہیں ملے گا تو میں ان کو کہتی ہوں اس نے ایک جملہ یاد رکھ لیں ویزا اس کنٹری نے نہیں دے نا اللہ نے دے دے اگر اس کا رسک وہاں لکھا ہے نا کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالی سے وہاں پہنچا دے گا اور اگر نہیں رسک لکھا جو مرضی آپ کر لیں اسی طرح شادی کے معاملات ہیں ہم کہتے ہیں اچھلی آپ نے اس کو کہیں تھوڑے دنوں کے لئے سٹاف ویرہ اتار دے دپٹہ نہ لے بڑے اچھے رشتے ہیں پھر بعد میں لے لے تو کیا جتنی بغیر پردے کے پھر رہی ہیں ان سب کی شادیاں ہوگی لوجیکلی بھی دیکھ لیں نا یہ چیزیں تو اللہ کے اختیار میں اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے بہتر ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے آپ کہہ دیجئے گواہی دینے کے لئے سب سے بڑی چیز کون ہے آپ کہہ دیجئے اللہ وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور میرے طرف کی قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں کیا تم سچ مچ یہی گواہی دوگے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شک سے بیزار ہوں اب یہاں پہ کیا بات ہے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تم اپنی نماز پڑھو نا مجھ بھی اللہ تعالی نہیں یہ ذمہ داری ڈالی ہے مجھ سے پوچھا جائے گا مجھے تو کہنا ہے آپ کو I will have to tell you even if you don't like it ہم کیا کرتے ہیں ہم بھی پھر آنکھیں چڑھا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جلیں آنگ میں یہی ان کا ٹھیکان اینی کیلئے آیات آئیں گے ایسے نہیں ہم نے یہی اسی طریقے سے ان کو بتانا ہے ان سے خیر خواہی رکھ لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ حصول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہ لائیں گے وَمَنْ عَزْلَمُ مِمَّنِ افْطَرَالَ اللَّهِ قَذِبَا اَوْ قَذْبَ بِعَایَاتِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر چھوٹ بہتان باندے یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا جائے ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے پھر ہم مشرقوں سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شروعکات جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گے پھر ان کے شرق کا انجام ان کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی ہمارے پروردگار کی یہ وہی ایکسپریشن ہے ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ مور تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور اس سے کہ وہ ان کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دیکھ گئی ہے اور اگر یہ لوگ تمام دلائے کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں سنو اب ریلیجن کو تھوڑا چینج ہونا چاہیے موڈیفائی ہونا چاہیے آرکل کے زمانے میں پھر سروائیبل نہیں ہو سکتا پہلوں کی باتیں تھی اس زمانے میں آسان تھا اب آسان نہیں ہے اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں آپ خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ ہی کو تباہ کرتے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے ہیں اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ دوزر کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کے آیات کو نہ چھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں ایسے رگریٹ سے بچائیں کہ ہم دنیا میں عمل کر لیں بلکہ جس چیز کو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئی ہے اور اگر وہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی وہ ہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور یہ یقیناً بالکل چھوٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا کی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے یعنی انجوئے کرو جی بھر کے جیو تھرل زندگی کی کیسے چھوڑ دو اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کی جائیں گے اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ عمر واقعی نہیں ہے وہ کہیں گے بے شک قسم ہمارے رب کی اللہ فرمائے گا تو آپ اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو چھٹلایا یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر آپ ہون چکے گا تو کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتا ہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ اپنے بوجھ اپنے کمر پر لادے ہوئے ہوں گے خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادے ہوئے آئیں گے حضرت عبادہ بن سامت رضی رانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو نہ پسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملاقات کرنے کو نہ پسند کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے حضرت عائشہ یا کسی اور نے یہ سن کر عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی نہ پسند کرتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں چھاتا کیونکہ بات یہ اللہ سے ملاقات مرنے کے بعد ہوتی ہے we don't want to die تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے اللہ کی رضا اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوش خبری دی جاتی ہے اور جب اس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے تو اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی اس لئے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خوش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جب قافت کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کی عذاب اور اس کی سزا کی وعید سنائی جاتی ہے جب وہ یہ چیز دیکھتا ہے تو اس وقت کوئی اور چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناغوار نہیں ہوتی چنانچہ وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں جیسے ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی پریپریشن نہ ہو کسی بھی کام کے لئے آپ ڈریٹ کرتے ہیں اس کے سامنے آنا اگزیمز میں بچوں کا کیا حال ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں وہ اگزیمز دینا کے لئے تیار نہیں ہوتے صحیح طرح سے اور وہ اگزیمینر کو برا بھلا کہتے ہیں